سوال جو کیا گیا ہے کہ عرفے کا روزہ کس دن رکھا جائے اس سلسلے میں اہل علم کے پاس دو قول ہیں اور دو قول ہونے کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ اختلاف مطلع کا اعتبار اہل علم کے پاس ایک معتبر قول ہے اور محدثین کرام میں سے کئی کسی قول کے قائل رہے ہیں تو جب اس قول کا اعتبار کیا جاتا ہے تو عام طور پر یوم عرفہ اختلاف مطلع کی وجہ سے یا تو آٹھ زلحجہ ہو سکتا ہے یا دس زلحجہ بھی ہو سکتا ہے یعنی سعودی عرب سے پہلے بھی کہیں چاند دیکھ لیا جائے اور یہ ممکن ہے پچھلے اگر آپ دو تین سال کی مثالیں دیکھیں تو بعض افریقی ممالک وغیرہ میں سعودی عرب سے ایک دن پہلے چاند دیکھ لیا گیا تو اس بنیاد پر اس مسئلے میں اختلاف ہے بعض اہل علم نے یہ لکھا کہ چونکہ حدیث میں سوم عرفہ کہا گیا ہے تو جس دن عرفہ یعنی حاجی میدان عرفات میں اکٹھا ہوں اس دن روزہ رکھنا چاہیے یہ اہل علم کی ایک جماعت کا قول ہے اور اگر کسی کو اس تحقیق پر اتمنان ہو کر وہ روزہ رکھ لیتا ہے تو حرج نہیں ہے انشاءاللہ لیکن وہی دیگر اہل علم نے یہ کہا ہے کہ یوم عرفہ اصل میں یوم التاسع نود الحجہ کا دوسرا نام اسے یوم عرفہ حاجیوں کے اجتماع کی مناسبت سے نہیں کہا گیا ہے بلکہ اسے حاجیوں کی عبادت کے حوالے سے کہا گیا کیا مطلب ہے اس کا کہا اصل میں اعمال حج کے اعتبار سے ان ایام کو نام دیا گیا جیسے آٹھ ذلحجہ کو یوم الترویہ کہا گیا نو ذلحجہ کو یوم عرفہ کہا گیا دس ذلحجہ کو یوم النحر کہا گیا گیارہ ذلحجہ کو یوم القرر کہا گیا بارہ ذلحجہ کو یوم النفر الاول کہا گیا اور یوم النفر الثانی تیرا تیرا ذلحجہ کو تو ایام حج کے اعمال کے حساب سے تاریخوں کو جو ہے نام دیا گیا تو اصل یوم عرفہ نہیں ہے اصل تاسع دل حجہ ہے نو دل حجہ اصل ہے اس وجہ سے نو دل حجہ کو ہی روزہ رکھنا چاہیے یہ اہل علم کی ایک دوسری جماعت کا قول ہے اور واللہ علم زیادہ صحیح تر بات یہی لگتی ہے راجہ یہ قرار معلوم ہوتا ہے واللہ علم کہ نو دل حجہ والی بات دلائل کے روشنی میں زیادہ قریب ہے اس کی مزید تفصیل ہے لیکن اس مختصر ملاقات میں ساری تفصیل نہیں رکھی جا سکتی مختصران اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ جب اختلاف مطلع ہی کا اعتبار خود سعودی عرب بھی کرتا ہے وہ اپنے علاقے کے اعتبار کر کے اپنے ہی مطلعے کے حساب سے فیصلہ کرتا ہے تو پھر ان سے پہلے جو لوگ چاند دیکھ لیں وہ لوگ اگر روزہ رکھنا چاہیں تو سعودی عرب میں جب عرفہ کا دن ہوگا اس دن ان کی عید کا دن ہوگا یا جو لوگ سعودی عرب سے ایک دن بعد چاند دیکھیں ان لوگوں کے لئے مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ آٹمی ذلحجہ کا مسئلہ ہوگا تو نو ذلحجہ کو رکھ لینا چاہیے میں نے جیسے کہا کہ یہ دونوں قول دلیل کے اعتبار سے اپنے ساتھ مضبوط حوالے رکھتے ہیں راجع قول واللہ علم نو ذلحجہ کا قرار پاتا ہے لیکن اگر کسی کو اہل علم کے اس قول پر اعتماد ہو کہ نو ذلحجہ یوم عرفہ کا دن جس دن حاجی اکٹھا ہوں اسی دن رکھ لینا چاہیے کوئی رکھ لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں ایک بات یاد رکھنے کی یہ بھی ہے کہ اسے حاجیوں کے عرفہ سے جوڑنے کی جو وجہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں وہ وجہ اس کے اندر نہیں پائی جاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ میں رہنے والوں کے لئے روزہ کی اجازت نہیں دی باہر رہنے والے لوگ روزہ رکھیں گے اور یہ بھی اللہ کے نبی سے نہیں ثابت ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا ہو کہ چونکہ حاجی عرفہ میں رہتے ہیں ان کا ثواب آپ کو چاہیے تو آپ کو جو ہے عام دنوں میں روزہ رکھنا چاہیے دونوں کو آپس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا نہیں ہے اس لئے اس مسئلے کو الگ رکھنا ہی زیادہ صحیح تر بات نظر آتی ہے البتہ یہاں ایک مسئلے کی وضاحت ضروری ہے کوئی آدمی پورے عشرِ ذلحجہ کی فضیلت اور اس میں اعمال کی جو فضیلت ابھی ہم نے بیان کی تھوڑی دیر پہلے اس کی روشنی میں روزہ رکھتا ہوا آرہا ہے تو سات کو بھی روزہ ہے اس سے پہلے بھی روزہ ہے آٹھ کو بھی روزہ ہے نو کو بھی روزہ ہے بالکل روزہ رکھ سکتا ہے کوئی حرج نہیں لیکن احتیاط کے نام پہ عرفہ کے روزے کے لئے احتیاط کے نام پہ آٹھ اور نو دونوں کو رکھ لینے کی بات کرے تو یہ درست نہیں ہے اس لئے کہ عرفہ کے دن کا روزہ ایک ہی روزہ ہے تو آدمی کو دلیل کی روشنی میں جس قول پہ زیادہ اتمنان ہو اس پر آدمی عمل کرے اور دلیل کی روشنی میں واللہ عالم جو اتمنان محسوس ہوتا ہے وہ نو دلہجہ والی بات ہے لیکن اگر کسی کو آٹھ دلہجہ جو یوم عرفہ وہاں کے حاجیوں کے اجتماع کے اعتبار سے ہو سکتا ہے وہ اگر رکھنا چاہے تو اس کو جو ہے اپنے اتمنان کی وجہ سے دلیل پر اتمنان کی وجہ سے گنجائش نکلتی ہے واللہ عالم